جیتا نامان جی کو لے کر کے جیتا نامان جی نے استیفہ دے دیا ہے سب سے پہلے انڈیا یوز پر دیکھئے یہ خبر نیچے ہم لگاتا ہے فلیش کر رہا ہے جیتا نامان جی نے استیفہ دے دیا ہے انڈیا نیوز سمانتہ ابشک چندرہ میرے ساتھ موجود ہے ابشک چندرہ جیتا نامان جی کا استیفہ اپ ڈیٹ دی جے جی بالکل جیتا نامان جی نے اب اس حال استیفہ سوپا نہیں ہے لیکن کچھے ٹائپ ہو گئی ہے راجی پال سے ملنے وہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ ہی پلوں میں وہ اپنا سوپ دیں گے پشلی رات سے لے کر کے آج صبح تک میں انتر آتما سے کیا آواز آئی جیتا نامان جی کی کی استیفہ دے دیا جو ہی کہہ رہے تھے کہ میں جیتوں گا میں جیتوں گا دیکھئے بلکل آخری شنوں میں راشد ایسا ہوا ہے جو سنکھا بل ہے ان کے پاس وہ اپنا دن نہیں ہو پائیا جو ایک سترہ کا آنکڑہ ہے وہ انتر پہی پہنچ پائیا اور اسی بات کو بھانتے ہوئے جیتا نامان جی نے پہلے سے اسے تیاری کر لیتی پوری گار جو مندرنا ہوئی ہے اس کے بعد اپنے مانڈ کو ایک سترہ کا آنکڑہ وہ کہیں سے بھی پورا نہیں کر پائے رہے ہیں اسی لئے ہم نے اپنے چپسی ٹائپ کروا گیا اور کچھ ہی پلوں کو راشد پال سے ملکر کر کے اپنا استیفہ پہنچ دیں گے میرے صحیح ہوگی راکیش ہمار سنگھ بھی میرے ساتھ میں موجود ہے راکیش جیتن نامان جی نے بیہار کے سیم پد سے استیفہ دے دیا ہے استیفہ دینے سے پہلے کس کس کے ساتھ انہوں نے سلام اشورہ کیا دیکھیں ہمارے ساتھ جیڈیو کے بریشت نیتا سنجیسی صاحب ہے استیفہ دے دیا ہے جو مخ منتری جیتن نامان جی نے کیا کہیں گے آپ اس چیت طور پر ان کو استیفہ دے دینا ہی تھا بہومت جس کے پاس رہے گا وہ ہی نہیں سرکار بنائے گا یہ تو بھاجے پا سیجیتن نامان جی کے اوپر پیچھے سے بندوق چلا رہا تھا بہومت ان کے پاس کہاں تھا مسچت طور پر جب گورنر کے ہاں مارنیتا نیتیش کمار جی لالو پرساد جی سر جادیب جی سارے عبدالباری شتکی جی سادانان سنگ جی سبھی لوگیں 130 کا لکھا ہوا بہومت ان کے سامنے پیش کیا راشت پتی مہودے کے پاس اس کے بعد بھی یہاں گورنر کھیل کھیل رہے تھے تو نشیط طور پر اس کی استیفادے نہ تھا اب بھاجپا کا بھر پیٹا گیا بھاجپا تو ریموٹ کنٹرول سرکار اتنا دن چلا رہا تھا بھاجپا تو جاگر ہو گیا اس میں نا جی تو آپ کو امید تھی کہ مطلب استیفاد سیام راجک جی سیام راجک جی سیام راجک جی تو ساپ طور پر سنجے جی کا کہنا ہے کہ جس طرح سے انہیں امید تھی کہ استیفادے ہوگا تو ایسی سیٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھئے یہ جو نتیس کیمپ کے بھی دھائک ہیں وہ اپنے خوشیاں منا رہے ہیں لگتار رہے ہیں پر نارے بھاجی کی جا رہی ہے تو یہ دریس ہے بیہار بیدھان سبھا پریسر کا اور جس طرح سے جو خبریں آئیں اس کے بعد جو نتیس کیمپ کے بھی دھائک ہیں چاہے بات کرے جیڈیو کے بھی دھائک تو ہیں ہی ساتھ ساتھ آر جیڈی کانگریس اور سی پی آئی کے بھی دھائک یہاں پر ان کے دوارہ نارے بھاجی کی جا رہی ہے اور یہ سنجھے سیتے جن کا صاحب طور پر کرنا تھا کہ انہیں امید تھی کہ اسی طرح کا ہوئے استیفادے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بہومت کا عقلہ ان کے پکش میں نہیں تھا راشد جی راکش رہی ہے آپ میرے ساتھ میں ورش پتکار ان کے سنگ کے پاس میں چلتے ہیں ان کے سنگ سار ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آپ تک آواز نہیں آ رہی تھی جیتنہ مانجی نے استیفہ دے دیا لیکن نیتکتہ کے چشمے سے اور آٹھ مہینے کے بعد ہونے والے چناؤ کے چشمے سے جیت کس کی ہوئی نہیں دیکھیں ایک بات بہت صاف ہے کہ جیت ویسے بھی نتیش کی ہونی تھی بہومت ان کے پکش میں تھا اس میں کوئی دوراہ نہیں ہے اور بہومت کے لیے جو گورنر نے جو ایک گلتی کی تھی مہا مہین کو ایسی بھول نہیں کرنی چاہیے وہ بھی جو سمیدھان جانتے ہوں وہ یہ تھا کہ administrative philosophy کا ایک پہلا doctrine ہے کہ extraordinary situation میں extraordinary آپ کو answers دینے پڑتے ہیں اس کا پرتکار کرنا پڑتا ہے آپ کے پاس ایک situation تھی جس میں کہ اچانک cabinet نے استفادے دیا cabinet کے 22 لوگوں نے کہا کہ ہم ان کے بات نہیں مانتے ہیں اور ایک crisis create ہوئی party نے آپ کو نکال دیا ایسے میں ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ اس مکھ منتری کو cabinet house کا سمرتہ نہیں پرابت ہے اور جو doctrine ہے اس کے حساب سے article 74 75 بہت clear ہے کہ اس کو leader house کا ہونا پڑے گا اگر وہ enjoy کرتا ہے تب ہی مکھ منتری ہوگا تو یہ ایک extraordinary situation تھی لیکن فیمجی آپ نے جب 20 تک کا time دیا وہ غلط تھا اس میں آپ کو immediately کہنا تھا کہ آپ اپنا بہومت صدق کریں انکیر سنگھ سایل آپ دوبارہ لوٹ کر کے آنگا معافی کے ساتھ آپ کو رکنا پڑ رہا ہے ایک بار مجھے ایک بار مجھے راکیش شمال سنگھ کے پاس جانا پڑے گا راکیش بی جے پی کھیمے کے ساتھ بھی بی جے پی کے ساتھ بھی کچھ سلام اشورہ کیا تھا نہیں جیتن نامان جی نے استیفہ دینے سے پہلے دیکھیں بی جے پی کے پردیس ادھیک ہمارے ساتھ ہیں آپ بتائیے استیفہ دینے سے پہلے آپ سے کوئی سلام اصویرہ کیا تھا کیا مکمتری جیتن ہم لوگوں نے اپنا سمرتھر دیا تھا آج سدن میں پرستاؤ پیس ہوتا تو ان کے پرستاؤ کے پکش میں ہم سب لوگ کھڑا ہوتے جدی انہوں نے استیفہ دیا ہے تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جیتن نام مان جی کو استیفہ دینے کیوں کرنا پڑ بی جے پی مجھے لگتا ہے یا تو انہیں ویدان سب آدھ پر بھروس نہیں ہوگا یا سنکھ کے سنب میں من کے اندر کچھ ہوگے سنکھ سایت پورا نہیں ہو سکتا ہے بھارتی جنت پارٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ہم لوگ آج ان کے سمرتھن میں سدن میں پکش میں کھڑا ہونے والے جو نیتی سکیمپ کے جو نیتا ہیں وہ سابط طور پہ دعویٰ کر رہے ہیں بیجے پی کی پول کھل بیجے پی ہمیسہ سے گریب دلیت سماج کے ساتھ رہی ہے آج بھی سمپون دیس کے اندر سربادی ویدھائی سانسر دلیت سماج کے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ہیں ہم گریب وں کے پکش میں ہمیسہ لڑائی لڑتے رہے آج بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے دیکھا کہ مہادلیت سماج اور گریب سماج کو پریسان کیا رہا ہے بیجت کیا رہا سمان کو لے کر ان کے ساتھ کھڑی تھی اب آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے تو اب بیجی پی پتہ نہیں کھولنا چاہتی اس مددے کو لے کر لیکن کہیں یہ صاف ہے کہ بیجی پی پردیس دیکھر ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ استفاہ دینے سے پہلے جنتہ رام مانجی نے صبح ساڑے گیارہ بجے یعنی آپ سے لگ بگ پینت آلیس منٹ کے بعد پریس کانفرنس بھی کمے جا رہا ہے وشواس مات سے پہلے مانجی نے یہ صفحہ دیا ہے اب سبھی کی نظریں اس بات پر سے انکیش کیا جائے جو اگلے آٹھ مہینے کے بعد جو چناؤ ہے اس پوری کرائیس کو کون کس چشمے سے کس نظریے سے انکیش کرے گا دیکھیں بجے پی کے پاس راشید دو وکل تھے اور دونوں پہ کام کیا گیا ایک تو وکل یہ تھا کہ کوئی بھی کوشش یہ کی دیں گے جب چناؤ ہوگا کیا چالیس کے چالیس کو آپ تکٹ دیں گے اپنے ایک ایکموڈیٹ کریں گے یہ بھروسہ ان ودایقوں کو نہیں ہوا جب یہ سبیرے تک یہ کلیر ہو گیا کہ چالیس ودایق نہیں ٹوٹ رہے بارہ بارہ ہی رہیں گے تو اس کے بعد یہ تی ہوا کہ اب کیا کیا جائے ماجی کو استیفہ دینا پڑے گا بجائے اس کے وہ جائے وہ فلور پہ ہارے یہ بیٹر ہے آپ دے دے جیتا نام ماجی کو وہاں سے آٹا کے آپ کے در میں لائیں گے اور اس سمیئے ٹرائل آف اس ٹرائم کچھو کی سیچویشن خطب ہو گیا ہے لیٰذا نتیش کمار لیڈر بن جائیں گے تو ان کو فلور ٹیسٹ جانا پڑے گا اس لیے پہلا جنگ جو نتیش کمار جیت گئے ہیں لیکن اب اس کے لیے جو چالیس ویدائک تھے جو identified ہیں ان کا بھویس کیا ہوگا یا وہ بارہ ویدائک جو جیتا نام ماجی کے ساتھ تھے کیا ان کو بھی بیجی پی لے گی مجھے لگتا ہے کہ جیتا نام ماجی کے لیے لگ بھگ یہ بیچار بن رہا ہے کہ ان کو یونی کی بی لے آج جائے بی ہر میں نہ رکھ جائے اور ان کا پورا استعمال کیا جائے تاکہ ہم مہادلیت ووٹ کو اپنے ساتھ کر سکے باجی جو ہاتھ پریس کانفرنس کریں گے اس میں کوئی جواب نہیں دیں گے اس میں جواب بہت زیادہ آگے بڑھا دیا ہے ان کے سنگ جی نے بہت خاص جانکاری دیا کہ یونین کیبنیٹ میں جیتن رامان جی کو شامل کر لیا جائے گا لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی جو بارہ ودھائک جی ڈیو کے جو بارہ باغی ودھائک تھے جیتن رامان جی وہ سر 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 لیکن میں ابھی ایک ہی توریٹ ٹپنی کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے پرارمب سے کہا ہے اس دزن میں محمد کا فیصلہ بجٹ ستر کے پہلے ہو جانا چاہیے آج جو ہم لوگوں نے جو بات کہیں تھی وہ اور زیادہ ہم لوگوں کا جو سیٹ تھا وہ ونڈیکیٹ ہوا ہے آج صبح یہ گھٹنا کرم تیجی سے گھٹا ہے تو یہ کام محمد کا نردھارن پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ بجٹ ستر سوچارو لوگ سے چلتا تو جو کچھ بھی ہم لوگوں نے پہلے کہا چودہ دن کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ابھی اچانک جب سب لوگ راجیپال مہودے کے ابھیبھاسند کے لیے دونوں صدنوں کے سدس ویدھان منڈل پریسر میں پہنچ رہے تھے اور بڑی سنکھیا میں لوگ بھوچ گئے تھے تب یا جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن تیاک پتر دیا ہے اور کیا کیا ہے پوری ستیتی سپسٹ ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اپنی پرتکریہ دیں گے لیکن اس کے پہلے بی جے پی کا گیم پلان تو ایکسپوز ہو گیا نا ہم لوگ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ پجٹ ستر کے پہلے کر لینا چاہیے اور مہا مہم راجیپال مہودے بھی پرارمب میں اس ترک سے سامت نے لیکن بعد میں سب کچھ ہوا پوری کوشیز کی گئی جوڑ توڑ کی اب اس میں کامیابی نہیں ملی اس کے بعد اس پرکار کا فیصلہ اچانک سننے میں آ رہا ہے ابھی مجھے آدھکارک طور پر سوچنا نہیں ہے میں تو صدن کی کارجواہی میں حصہ لینے کے لیے بھی آیا اور اس بیٹ میں یہ سب ہوا لیکن اس کے بارے میں پوری ستتی سفخت ہوگی ہم لوگ اپنی پتکریہ دیں گے اور آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جانتے ہیں نتیش کمار کو سن رہے تھے آپ نتیش کمار نے بیان دیا ہے نتیش کمار کو سن رہے تھے آپ نتیش کمار نے بیان دیا ہے کہ بی جے پی ایکسپوز ہو گئی ہے میں تو کہا ہی کرتا تھا کہ ان کے پاس بہومت نہیں ہے توارے ٹپنی انہوں نے یہ کہا کہ بس ایک توارے ٹپنی میں یہ دوں گا کہ بی جے پی ایکسپوز ہو گئی ہے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کے پاس بہومت نہیں ہے جو اور توڑ کی پوری کوشش کی گئی بی جو پی کا گیم پلان پوری طریقے سے ایکسپوز ہو گیا جی ڈیو نیتا نتیش کمار نے یہ بیان دیا ہے مان جی کے اسطیفے پر نتیش کمار کا یہ بڑا بیان سامنے آیا ہے بہمت پر پہلے ہی فیصلہ ہونا تھا مان جی کو پہلے ہی اسطیفہ دے دینا چاہیے تھا ایک بار پھر سے سنیے کہ ہم لوگوں نے پرارمب سے کہا ہے کہ صدن میں محمد کا فیصلہ بجٹ سطری کے پہلے ہو جانا چاہیے آج جو ہم لوگوں نے جو بات کہیں تھی وہ اور زیادہ ہم لوگوں کا جو سیٹ تھا وہ ونڈکیٹ ہوا ہے آج سبح یہ گھٹنا کرم تیجی سے گھٹا ہے تو یہ کام محمد کا نردھارن پہلے ہونا چاہیے تھا تاکہ بجٹ سطر سوچارو لوگ سے چلتا تو جو کچھ بھی ہم لوگوں نے پہلے کہا چودہ دن کے بعد یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ ابھی اچانک جب سب لوگ راجیپال مہودے کے ابھیبھاسن کے لیے دونوں صدنوں کے سدس ویدھان مندل پریسر میں پہنچ رہے تھے اور بڑی سنکھیا میں لوگ بھوچ گئے تھے تب یا جو کچھ بھی ہوا ہے لیکن تیاک پتر دیا ہے اور کیا کیا ہے پوری اسکتیس پس ہوگی اس کے بعد ہم لوگ اپنی پرتکریہ دے گی لیکن اس کے پہلے بیجے پی کا گیم پلان تو ایکسپوز ہو گیا نا ہم لوگ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ اس چیز کا فیصلہ بجٹ سطر کے پہلے کر لینا چاہیے اور مہا مہیم راجیپال مہودی بھی پرارم میں اس طرق سے سہمت نے لیکن بعد میں سب کچھ ہوا پوری کوشیز کی گئی جوڑ توڑ کی اب اس میں کامیابی نہیں ملی اس کے بعد اس پرکار کا فیصلہ اچانک سننے میں آ رہا ہے ابھی مجھے آدھیکاری طور پر سوچنا نہیں ہے میں تو صدن کی کارجواہی میں حصہ لینے کے لیے بھی آیا اور اس بیٹ میں یہ سب ہوا لیکن اس کے بارے میں پوری ستیس وقت ہوگی ہم لوگ اپنی فتکریہ دیں گے اور آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو جان پہنے گے دیکھیں پوری طرح سے بھارتی جنتہ باٹی نے جس طرح جلیوں نے ایک مہادلک سماج کے وقتی کو اپمانت کرنے کا کام کیا بھارتی جنتہ باٹی نیاعے اور انیاعے میں نیاعے کے ساتھ کھڑی تھی ہم لوگوں نے پوری طرح سے ان کا ساتھ دیا اور کیونکہ وہ گفت مددان کی مانگ کر رہے تھے وہ اجازت ان کو نہیں ملی انہوں نے تیاق پتر دیا ہے لیکن ہم یہ سندیش دینا چاہتے تھے کہ کمزور کے ساتھ مہادلک سماج کے ساتھ غریب کے ساتھ بھارتی جنتہ باٹی کھڑی رہتی ہے اور ہم مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑے رہے کیونکہ جنتہ دلی انائٹڈ نے جب ان کو مخمنطری بنایا تو پھر ہٹایا کیوں یہ سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جس طرح سے نتش کمار جی نے اور جنتہ دلی انائٹڈ نے ایک مہادلک سماج کے وقتی کا اپمان کیا ہے اس کو بیہار کی جنتہ بھولے گی نہیں اور بھارتی جنتہ باٹی پوری مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑی رہی ان کے پاس بہمت نہیں تھا انہوں نے ریزائن کیا ہے اور ہم نے اپنا فرض نبھایا ہے ہم نے شروع سے کہا تھا کہ جب بھی بدان صبح میں ہمیں بلائے جائے گا صدر اور اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں تو ہم نے صاف طور پر کل ہی اعلان کر دیا تھا کہ ہم مانیہ مکونتری جیتن را مانجی جی کے ساتھ ایک مہادلک سماج کے وقتی کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں چلے بی جے پی کے پر وقتہ شانواز حسین کو سن رہے تھے آپ شانواز حسین کا یہ کہنا تھا کہ ایک مہادلک کے ساتھ ہم کھڑے تھے ایک مہادلک کا اپمان کیا ہے جی ٹیو نے یہ کہنا تھا شانواز حسین کا ویدان سبا کی کاروائیز بھی شروع ہو چکی ہے سیدھے ہم بیہار ویدان سبا کا آپ کیسی بات کر رہے ہیں پردان منطری بننے کی اچھا ان کی جاگی انہوں نے ہم کو ہٹا دیا مکہ منطری بننے کی دوبارہ اچھا ان کی جاگی انہوں نے جیتن را مانجی کو جیتن را مانجی کا پاپ کیا تھا جیتن را مانجی کا کیا غلط کام کیا تھا بتائیں نیتی اسکمار کی جیتن را مانجی کو کیوں اٹھانا چاہتے تھے اور مہا دلیت کو اچھا مطلب آپ کے حساب سے جیتن نامانجی وکاس پروش تھے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیتن نامانجی وکاس پروش ہے نہیں دیکھیں ہم جیتن نامانجی سنیے نہیں دیکھیں آج تک جیتن نامانجی کے کوئی کرٹک رہے تو ہم لوگ رہے ہم اس سے بات نہیں کر رہے تھے لیکن جس طرح سے دلیت کا لگاتا رفمان کیا جا رہا تھا ایک مہا دلیت کو ستایا جا رہا تھا جس طریقے سے ان کے خلاف ماحول بنایا جا رہا تھا ہم اس کو لے کے نیائے کے لئے ان کے ساتھ کڑے ہوئے تھے اور آج ایک مہا دلیت کا اپمان ہوا ہے جیتن نامانجی بیہار کے اندر اگر آپ بیہار کی راجنیتی کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوں گے تو جیتن نامانجی بیہار کے اندر مہا دلیتوں کے پرتیق بن گئے تھے اور آج ان کے ساتھ جس طرح کا ویواز سننے میں یہا رہا ہے کہ بی جے پی جیتن نامانجی کو یونین کیابنٹ میں شامل کرے گی اس میں کتنی سچائی ہے نہیں 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 دیکھیں آج تک صرف ہمارا سٹینڈ اتنا تھا جس طرح سے مہا دلیت کا اپمان ہو رہا تھا ہم نے ان کے ساتھ نیائے کے لئے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج تک کی استطیق یہ ہے جو پارٹی کا سٹینڈ تھا وہ یہ تھا ایک دلیت کا اپمان ہو رہا تھا ہم اس لئے ان کے پیچھے کھڑے تھے ان کو سممان دلانے کے لئے سمتہ جی اس پورے گھال میل میں چونکہ اتنا گھال میل ہو چکا ہے جو پارٹی ستا چاہ رہی ہے وہی نیتا ویپکش بھی مانگ لے رہی بڑا کنفیوزن ہے پوری چٹنی بن گئی ہے بیہار میں راجنیتی کی چٹنی بن گئی ہے بس یہ سمجھا دیجئے ایک بار ہمیں بھی اور ہمارے درشکوں کو بھی کہ جیتن رام مانجی کو پارٹیوں نے استعمال کیا یعنی نتیش کمار نے تب استعمال کیا اور بی جے پی نے اب استعمال کیا یا جیتن رام مانجی نے جے ڈی او اور بی جے پی کو اپنے حساب سے استعمال کیا تھوڑا سمجھائیے اسے نہیں اتنا تو تیر ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جب یہ دیکھا کہ جیتن رام مانجی اور نتیش کمار میں ٹکراؤ کی ستھتیاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں اور یہ کہیں نہ کہیں یہ ایسے ستھیتی میں آ رہا ہے کہ اب جی ڈیو میں بغاوت ہوگی اور جیتن رام ماجی سیدھے طور پر نتش کمار کو چیلنج کریں گے اس سمیتے تک بھارتی جنتا پارٹی نے کوئی ایسا سیدھے طور پر اپنا ہستک شیف نہیں کیا تھا پارٹی پورے سیچویشن کو واش کر رہی تھی جی ٹکرا اس دشا میں بڑھنے لگا کہ اب بغاوت کھولی طور پر ہو جائے گی اور ہو گئی تب بھارتی جنتا پارٹی کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب یہ راجنیتی کھالات جو ہیں وہ ہمارے فائدے کی اور ابھی بھی ایسی ہی ہے 12 جیتن رامان جی کے ساتھ اور 130 نتیش کے ساتھ اور بھی کچھ ٹوٹ ہے اندر اندر نہیں ابھی کا مطلب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب جو لیٹسٹ گھٹنا کرم ہوا ہے کہ جیتن ماجی نے کیونکہ وہ چاہتے تھے سیکرٹ بیلٹ ہو وہ تو ہونے والا نہیں تھا اس کا تو کوئی سوال تھا ہی نہیں ہاؤس میں تو ڈیویزن ہوگی لیکن اب جب انہوں نے استیفہ دے دیا ہے تو اب وہ مکھے منتری نہیں ہے اس بات کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اور اگر بی جے پی ان کو اپنے لیول پر ایڈجسٹ کرے گی تو وہ کرے گی بھی تو بی جے پی کتنے لوگوں کو کر سکتی ہے آخر تو یہ باتیں وہیں جا کر بگڑی ہیں جب وہ جو لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ماجی سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کا ٹکٹ آنے والے چناؤں میں تی ہے چاہے چناؤں کبھی بھی ہوں تو اس طرح کی ہنڈرڈ پرسن گیارنٹی دینا تو اس سٹیج پر بی جے پی لیڈرشپ کے لیے ممکن نہیں تھا اور یہ بات کل ہی معلوم ہو چکی تھی تو اب جو ہے چاہے وہ بیس ہیں یا بائیس ہیں یا بارہ ہیں یا چالیس ہیں اب جب کہ جیتن رام ماجی نے استیفہ دے دیا ہے اور اب نتیش کمار کو بہومت ثابت کرنے کی بھی ضرورت میں کوئی جلدیبازی نہیں ہے اب ان کو invite کیا جا سکتا ہے سرکار بنانے کے لیے تو کیا جے ڈی او لیڈرشپ میں کوئی بھی ویکتری ایسا ہے جو چاہے گا کہ بی جے پی میں ایک انسرٹن ایک انیسٹیت بھوشت کے سوال کو دیکھتے ہوئے وہ جیتن کیونکہ بی جیتن ماجی کو تو سمان جنک روپ سے اججسٹ کر سکتی ہے سر سمان آپ کی اجازت سے یہ گریک لے لیتا ہوں اینکے سنگھ سر آپ کے پاس بھی آؤں گا بھی کافی دیر سے آؤں انو جی آپ کے بھی ٹپڑی میں لوں گا آگے لیکن اگلے آٹھ مہینے بیہار میں ہوگا کیا جیت کس کی ہوئی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کیا بیہار جیتا ہے یا پھر ہار گیا یہ بھی بڑا سوال ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر کار آگے اب راج پال کیا کریں گے چونکہ سب کچھ ان کے ویویک کے آدھار پر نربھر ہوگا اور اگر نتیش کمار سرکار بناتے ہیں اس میں آر جی ڈی کو کونسی جگہ ملے گی چونکہ یہ کہا جا رہا تھا اس طرح کے قیاس لگا جا رہا تھے کہ اوپ مکھے منطری کا پد جو ہے وہ آر جی ڈی کے کھاتے میں جائے گا کیا کچھ رہے گا خاص ابڑے کے بعد کام کریں لوگ اس سپاکی اچھا ہوا سواکت ہے اب میلے کام کریں بی جی پی میں نہ جائیں وہاں ہی جائیں پہلے ہی ماں جی جو کو اس سپاک کر دینا چاہیے یہ بی جی پی کے چکر میں پڑ کے اپنا بھی بھوش گوائے خیر جو بھی ہوا سواکت ہے میل جل کر کے کام کریں بی جی پی کو ہرا نہ ملے گئے چلیے تو لالو پساد یادوں نے یہ کہہ دیا ہے جو بھی ہوا ہوا اب بی جی پی کے ساتھ میں مجھ جائیے بی جی پی کے ساتھ جا کر کے اپنا بھوش بھی آپ نے گوان دیا ہے میل جل کر کے کام کیجے اور بی جی پی کو ہرا ہی ہے یہ کہنا تھا لالو یادف کا انو جی جو بات میں ٹاس کر کے گیا تھا بریک پر جانے سے پہلے وہ یہ کہ اب اگر نتیش کمار سرکار بنا لیتے ہیں آگے بی آر کا جو بھوش ہے اس میں آر جی ڈی کو کیا جگہ ملے گی خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں جو میسا بھارتی ہیں انہیں مکہ منتری بنا ریا جائے گا خبریں ایسی بھی آ رہی تھیں کہ میسا بھارتی ہیں رابڑی دیوی کو راج سبا بھیج دیا جائے گا کیا ہوگا آگے آر جی ڈی کے لحاظ سے دیکھیں جو آٹھ مہینے کی سرکار ہوگی اس میں نتیش جی چاہیں گے کہ آر جی ڈی سرکار کے اندر آئے کیونکہ مل کر کے چناؤ لڑنا ہے میسا ہی ڈپٹی سی ایم بنیں گی یا کوئی اور بنے گا یہ ابھی میرے نہیں کہہ پانا اوچھت نہیں ہو سمبھاؤ نہیں ہوگا لیکن میں اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ نتیش جی پوری کوشش کریں گے کہ اگلے ساتھ آٹھ مہینے جو دلی میں اروند کیجریوال کر رہے ہو اسی طرح کا وہ پرشاسن بیہار میں دینے کی کوشش کریں کیونکہ دلی میں کیجریوال صاحب کی جیت ہوئی اس میں بیہار سے جو آئے ہوئے لوگ یہاں بڑی سنکھیاں ہیں ان کی بھی بھومی کا بہت ہے اور ان کا بھی پریشر ہوگا بیہار سرکار پر کہ وہ بھی گریبوں کے ہتوں میں سخت کام کرتے ہوئے دکھے ایک خبر ایسی بھی آ رہی تھی اینکے سنگھ جی کے پاس میں چلتے ہیں اینکے سنگھ جی ایک خبر ایسی بھی آ رہی تھی اندر ہی اندر لالو یادو بھی یہ چاہتے تھے کہ جیڈیو کھیمے میں پھوٹ پڑنی چاہیے اس لیے وہ یہ بات چاہتے تھے کیونکہ واپس سے اپنے آپ کے ریوائیول کا لانچ پیٹ آر جیڈی لگاتا ہے ڈھونٹی چلی آ رہی ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے نہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ لالو یادو اس سمائے کسی بھی قیمت پر نتیش کمار کو کمزور کریں گے کیونکہ ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بہت لیمٹیڈ ہے یادو جو سالے چودہ پرسنٹ ہے وہ مان لے اگر ہم اور مسلم کا ایک سیکشن بس اتنا ہی ہے لالو پرشاد کے پاس تو وہ نہیں چاہیں گے اور اتنے سے آپ سیٹوں میں کنورٹ نہیں کر پائیں گے تو اس سمائے دونوں ہی کوشش کریں گے کہ ایک ساتھ مل کے چناؤ لڑے اور چناؤ لڑے کے لیے جو میسیج جائے کیونکہ نیچے جو دونوں ورگ ہیں کورمی اور یادو وہ سوشلی ایکسپٹیبل ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہیں کافی زیادہ جھگڑا ہے تو جو میسیج جائے وہ جائے کہ ایک مونولیت کمبینیشن ہے اس کی کوشش ہوگی اور بدبز کی کم سے کم ہو یہ کوشش ہوگی لیکن مجھے ابھی بھی شک ہے کہ اس کمبینیشن میں واقعی سوشل لیبل پر دونوں ایک سبرستہ ہو پائے گی اور دونوں ایک جوائنٹ اس پہ سناؤ لڑیں گے تو ٹھیک رہے گا کیونکہ جو لادو یادو کے تکٹ بٹیں گے اس میں جو نیتیش کے ایسپیرینٹس ہیں ان کا کہیں کنے کا تکٹ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ نیگیٹیب چلا جائے گا اور وہ بی جے پی کی طرف شیفٹ ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ لادو یادو کسی بھی قیمت پر کوشش کریں گے کہ نیتیش کنزور ہو ایشو نیتیش کا نہیں ہے اپنے کو پریزنٹ کریں اور اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ لادو یادو کو بہت کچھ اپنے کو مارنا پڑے گا اپنے جو لنپین ایلیمنٹس ہیں جو لمپٹ وادیتہ پارٹی میں ہے اس کو کم کرنا پڑے گا اور انہی میں نہیں نیتیش کے ہاں بھی ہے یہ دکت بی جے پی میں بھی ہے سبھی پارٹیوں میں یہ جو دکتیں ہیں اس کو کم کرنا پڑے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ لادو یادو اس سمیے کہیں سے بھی نیتیش کو کمزور کر گئے کیونکہ انتو تو گتوہ لادو یادو ہی کمزور ہوں گے ٹھیک ہے اب سبھی بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں انیل بلونی انکی سنگ انوش گپتہ اسمیتہ مشتہ یہ سبھی ہمارے ساتھ میں بنے ہوئے ہیں وقت بریک کا ہو چلایا ہے کہیں مجھا ہیے گا بس سوڑے سنزار کے بعد لوٹ کر کے آئیں گے تب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے چونکہ اب آگے کیا چونکہ راشپال کے پالے میں گیند ہے راشپال اپنے ویویک کا استعمال کریں گے ویویک کا استعمال کرتے ہوئے دو چیزیں کر سکتے ہیں یا تو راشپتی شاسن کی سفارش کر سکتے ہیں یا پھر نیتیش کمار کو گورنمنٹ فارمیشن کے لیے انوائٹ کیا جا سکتا ہے یہ دو چیزیں ہیں